تلنگانہ پردیش کانگریس کامیٹی کی جانب سے کاغذ نگر میں واقعیت امیدی حتی پروجیک کا معینہ کرنے کے بعد یارس حکومت پر عوامی رخمات کا بیجہ استعمال کرنے کا الزام آیت کیا گیا ہے جبکہ کانگریس نے ریزائننگ کے نام پر کروڑوں روپیے لوٹنے کا بھی حکومت پر الزام لگایا ہے صدر پردیش کانگریس اتم کمار اڈی کی خیادت میں ارکان پارلیمان ارکان اسمبلی کے علاوہ سابق وسرہ اور سینئر خائدین نے اس پروجیک کا دورہ کرنے کے بعد قیسانوں سے بانچیت کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقعیت حاصل کی بعد ازنا میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے اتم کمار اڈی نے حکومت پر پروجیک کا ڈیزائن تبدیل کرنے کا الزام آیت کیا اور کہا کہ عوامی رخمات کا بیجہ استعمال بہت سے افسوس ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذمہ دار اپوزیشن کی حیثیت سے کانگریس پارٹی اس مسئلے کو بینہ خواب کر رہی ہے کے کام کو روک دیا ہے اتم کمار اڈی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیسی آر پروجیک کی تعمیر کے بارے میں سنچیدہ کیوں نہیں ہے کم خرج میں پروجیک کے ذریعے پانی ایلم پلی تک منتخل کیا جا سکتا ہے جبکہ حکومت نے کلیشورم پر اسی ہزار کروڑ روپیے کی عوامی رخمات سایا کی ہیں اور ابھی تک ایک اکر ارازی کو بھی پانے سربرا نہیں کیا گیا ہے تک ایک ایٹھ کو ارتفاع منطقرج والند نہیں کیا ابھیática richtige کا تشابہ مناسب کیا ہے وہ32 всей اس مسئلے کو وی الأvakی زمان ٹھا بنیا شاید جسوстрой ouvert میں بہت الب итогزی دورalog آپ کام کردی تک ایک ایک تو مہ دوسریاب کے لئے نداflerem سے مشکل ہوا لوگ گختش ihre کے لئے دوسری بنائیا ور connادہ موسیقی موسیقی